بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفیت اعمال جماعت اول باب نمبر گیارہ ٹریفک قوانین پیارے بچوں ٹریفک قوانین جنہیں ٹریفک کے اصول یا ٹریفک ریولز بھی کہا جاتا ہے سڑک پر حفاظت سے چلنے کے لیے بنایا جاتے ہیں بچوں ان ٹریفک ریولز پر عمل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ ان قوانین پر عمل کر کے آپ نہ صرف اپنے سفر کو محفوظ بنا سکتے ہیں بلکہ سفر کے دوران بہت سے حادثات سے بچ سکتے ہیں اور سفر کے دوران اپنی اور دوسروں کی جانے بھی بچا سکتے ہیں بچوں کیا آپ سڑک پر پیدل چلتے ہیں آپ پیدل چلتے ہوئے کن باتوں کا خیار رکھتے ہیں بچوں اس باب میں آپ نے جاننا ہے کہ سڑک پر چلتے وقت کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے آئیے چند اہم ٹریفک قوانین کے متعلق جانتے ہیں نمبر ایک پیدل چلنا یعنی کہ اگر آپ سڑک پر پیدل چل رہے ہیں تو آپ کو کن کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے اگر فوٹ پات موجود ہے تو اس پر چلیں پیدل چلتے ہوئے سڑک کے دائیں جانب چلیں تاکہ آپ سامنے سے آنے والی ٹریفک کو دیکھ سکیں نمبر دو سڑک پار کرنا سڑک پار کرتے وقت زیبرا کراسنگ کا استعمال کریں بچوں زیبرا کراسنگ کسے کہتے ہیں سڑک پر سفید اور سیاہ رنگ کی جو پٹیاں ہوتی ہیں یہ پیدل سڑک پار کرنے والوں کے لیے بنائی جاتی ہیں انہیں زیبرا کراسنگ کہتے ہیں اگر زیبرا کراسنگ موجود نہ ہو تو پہلے سیدھے ہاتھ اور پھر الٹے ہاتھ کی طرف دیکھیں کہ کوئی گاڑی تو نہیں آ رہی اب ایک مرتبہ پھر سیدھے ہاتھ کی جانب دیکھ لیں اگر سڑک خالی ہے تو اسے پار کر لیں اس کے بعد سفر کرتے وقت پیدل سفر کرتے ہوئے یا کسی بھی سواری پر جاتے وقت سڑک پر موجود ٹریفک کے نشانات پر نظر رکھیں یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سرخ بٹی پر رکنا پیلی بٹی پر چلنے کے لیے تیار ہونا اور سبز بٹی پر چلنا ہے اس کے بعد بچو صفحہ نمبر 36 پہ ہمیں سرخ اور سبز رنگی بٹیوں کی تصاویر دکھائی گئے ہیں کہ سرخ رنگی بٹی پر رکھیں اور سبز رنگی بٹی پر جائیں ٹریفک کے قوانیت پر عمل کرنا ہمیں اور ہمارے ادگرد کے لوگوں کو مشکلات سے بچاتا ہے سبانی بتائیے اگر ہم ٹریفک کے قوانیت پر عمل نہ کریں تو ہمیں کس قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تو بچو اس کا جواب آپ اس طرح سے دے سکتے ہیں کہ ٹریفک کے قوانیت پر عمل نہ کرنے کی صورت میں ہمیں مختلف قسم کے حادثات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے یہاں تک کہ ہماری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس کے بعد ہے ہیلمٹ اور حفاظتی بیلٹ تو بچو ہیلمٹ کیسے کہتے ہیں جو کہ اس موٹر سیکل سوار نے اپنے سر پہ پہنا ہوا ہے اسے ہیلمٹ کہتے ہیں اور جو اس کار ڈرائیور نے پہنا ہوا ہے اسے حفاظتی بیلٹ کہتے ہیں موٹر سیکل پر سفر کرتے وقت ہیلمٹ کا استعمال ہماری حفاظت کے لئے بہت ضروری ہے اسی طرح گاڑی چلانے والے اور اس میں سفر کرنے والے افراد کا حفاظتی بیلٹ استعمال کرنا بھی ہماری حفاظت کرتا ہے اس کے بعد ہے بچو ٹرافک سگنل آپ نے ٹرافک سگنل تو دیکھا ہوگا کیا آپ اس پر موجود تین رنگوں کی بطیوں کا مطلب جانتے ہیں سب سے پہلے ہے سرخ بطی سرخ بطی کا مطلب ہوتا ہے رک جائیں اس کے بعد پیلی بطی جب پیلی بطی جلے تو اس کا مطلب ہے چلنے کے لئے تیار ہو جائیں اس کے بعد ہے سبز بطی جب سبز بطی جل رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اب آپ جا سکتے ہیں آخر میں بچو سرگرمی ہے کہ کیا آپ ان اشاروں کا مطلب سمجھتے ہیں تو بچو سب سے پہلا اشارہ ہے سبز بطی بچو ہم نے باب میں پڑھا ہے کہ سبز بطی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب سبز بطی جل رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں اس کے بعد ہے سرخ بطی بچو جب سرک پتی جل رہی ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ رک جائیے اس کے بعد بچو جو سائن ہے وہ ہے نو پارکر یعنی کہ پی لکھا ہو اور اس کے اوپر کراوس کا نشانہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے یہاں پہ گاڑی کھڑی کرنا منع ہے اس کے بعد ساٹھ لکھا نظر آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رفتار کی حد ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹا آخر میں بچو زیبرا کراسنگ کی علامت ہے جو کہ پیدر سڑک پار کرنے والوں کی جگہ ہے بچو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کے لیسن ختم ہوتا ہے نیکس لیسن تک کے لیے اللہ حافظ